ہائی بیورز اسلام علیکم کہہی ایک ایسے مزاج ہیں آج کی ویڈیو کچھ اداس کرنے والی ویڈیو ہے ناظرین بہت سے فلم اندرسی میں خوبصورت چہرے آئے اور کامیابیاں حاصل کی پیسہ کمایا دولت کمائی عصت کمائی تو اور پھر گھر گھرستی کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں زیبہ بھابی بھی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں شادیاں کی فلم اندرسی میں ہی اور اب وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں انہوں نے سٹرگل کی اور انہوں نے کامیابی دیکھی اور کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو اکثر آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں آج میں جس فنکارہ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں انتہائی خوبصورت وزالی آنکھیں نکری ہونٹ لمبے بال سراپا ان کا ایسا کہ اگر مصور دیکھے تو واقعی سوچے کہ میں ایسی ہی تصویر بناوں انتہائی خوبصورت اور اتنی ہی بائی نیچر اچھی بہت اچھی خدا ترس لوگوں سے پیار کرنے والی لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے والی بہت حسین لیکن اس کو چھوٹی عمر میں بہت کچھ ملا بہت کچھ ملا لیکن زندگی اللہ تعالی نے بہت کم دی آپ میرا مطلب سمجھ کے ہوں گے ہماری بہت ہی خوبصورت فنکارہ اتنی کیوٹ کہ لوگ دیکھتے تھے جہاں دیکھتی تھی وہ رک رک کے اس کو دیکھتے تھے میرا مطلب ہے فلم سٹار نادرہ نادرہ وہ فنکارہ تھی جو چھوٹی عمر میں آئی اور بغیر ایفٹ کے وہ چھا گئی چھا اس طرح گئے کہ اس کا بے پناہ حسن ایک سہر انگیز حسن تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ بھولی جاتا تھا کہ کہیں ادھر ادھر اور بھی دیکھنا ہے اس کو دیکھتے ہی رہنے کو جی جاتا تھا شیوہ سچا کیوٹ لیڑی اس کی پہلی فلم اس کو جس شخص نے انٹرڈیوز کروایا وہ بہت ہی ہمارے ٹیلنٹیڈ ڈریکٹر تھے یونس ملے جنہوں نے مولا جٹ بنائی تھی انہوں نے آخری جنگ میں دو لڑکیوں کو کاسٹ کیا ایک نیلی اور ایک نادرہ نیلی بھی بہت ڈیسنٹ آٹسٹ تھی اور انہوں نے اپنا ٹائم جو گزارا بہت فل آف سکسس گزارا اور پورا اپنے سکسس کو انجوائی کیا اور بڑا نام کمائیا بڑی فلموں میں کامیابیاں حاصل کی لیکن جو نادرہ تھی اس کی بات ہی کچھ اور تھی مرد اور عورت جو بھی دیکھتے تھے اس کو کھڑے ہو کے دیکھتے تھے تو بہت ساری فلمیں کی اور اور تمام سپر ہٹ گانے ان پر پکچرائز ہوئے جیسے تیرے نال میں لائیاں اکھیاں بے تو فیر وی دوریاں رکھیاں تُو جیت گئیوں بے دردہ میں تتڑی ہار گئی تیری بے پروائی سجنہ میں نو مار گئی ایک اور گانا تُو تے میری اکھیاں دی نیند چُرائی وے بائی مانا وے ہر جائی تُو تے میری اکھیاں دی نیند چُرائی ایک اور خوبصورت گانا میہا حسندی کلاشن کو بڑا خوبصورت بڑا فنی سا گانا تھا تو یہ بھی نادرہ پہ اس نے بہت اچھا پیکٹرائز کروایا بہت اچھی ڈانسر تھی صحیح کلاسیکل ڈانس ہو یا فلمی گانے ہوں ہیروز کے ساتھ بہت سپر ہٹ اس نے کام کیا یعنی کہ فلموں کی کامیابی کی زمانت فلموں کی اس نے اس کے کنٹیبیشن نے فلموں کو سپورٹ دی اور سکسیس فلو کیا لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں آر انسان کو سب کچھ نہیں دیتا کچھ نہ کچھ چیز شاید اس کا انتہان ہوتا ہے اسی طرح بے پناہ تولت کمائی بے پناہ اس نے کامیابی دیکھی پھر شادی کی بہت خوبصورت ہسمنٹ بڑے پیارے پیارے بچے بے پناہ پیسہ لوگوں کی مدد کرتی تھی انفرچنیٹلی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈکیتی یا جو بھی حادثہ تھا اس کا شکار ہوئیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اتنی جوان موت اتنی خوبصورت ایک خوبصورت شخص اس کی موت جوانی کی موت ایک ماں کی موت ایک فنکارہ کی موت ایک بیوی کی موت ایک ایسی ہر دل عزیز ہسی کی موت کہ جس پہ ہر شخص کا ایسے دل دکھا جیسے اس کا کوئی اپنا چلا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے مجھے جو پرسنل ایکسپیرینس وہاں سے ایک فلم میں نے کی تھی اس کے ساتھ میری آواز اس میں میں از ای گیسٹ آئی تھی اور ایک فلم تھی ظلم دا سورج اس میں میں نے پاگل عورت اگلی کا رول کیا تھا جو ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے ساری را تیرا تکیہ میرا اے نتاریا تو پچھ جنوے ساری را تیرا تکیہ میرا اے نتاریا تو پچھ جنوے حسن مکھڑتوں لا کے نقاب آ گیا بہت خوبصورت گانے ہوئے بہت اچھے گانے پکچرائز کروائے بہت شاندار فن کارا تھی میرے ساتھ نئی نئی وہ آئی تھی جانتی تھی مجھے بڑی لوینگ بڑی پیار کرنے والی اور بہت احترام کرتی تھی میں سینئر تھی اس کی تو میرا بہت زیادہ احترام کرتی تھی اکثر کھانے میں کہنا کہ نیشو باجی اگر تسی نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاوانگی یہ اس کا پیار تھا اس کی محبت تھی اکٹھے کھانا کھانا اکٹھے ہم نے مطلب بیٹھنا اور اچھی باتیں کرنی تو کہتی تھی کہ میں بس اب شاتھی کرنے والی ہوں تو میں کہتی تھی اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں اپنا گھر بساؤ گھر بھی بساؤ بچے بھی ہوئے زندگی کے سارے کام اس نے جلدی جلدی سے کر لیے شاید اسے پتا تھا کہ زندگی زیادہ وفا نہیں کرے گی اور اس طرح چھے اوگس انیس سو پچانوے میں وہ اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئی ایک حادثے کا شکار ہوئیں ڈکیٹی کا شکار ہوئیں بارحال اتنا حسین بندہ جب دنیا سے جاتا ہے دکھ تو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات ملند کرے اس کو جنت میں جگہ دے اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ وہ تمام سہولتیں اور نعمتیں عطا فرمائے جو ماں کے ہوتے ہوئے ملتی ہیں ماں تو ان کی نہیں رہی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے بروردکار اپنے باپ کے پاس ہیں تو ہمیں ہماری یادوں میں ہماری چاہتوں میں ہماری سوچوں میں ہر وقت نادرہ رہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہیں کہیں پھر رہی ہے تو لوگ ایسے لوگ جو جلدی چلے جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار کرتا ہے بس طبیعت کچھ سیڈ ہو گئی ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درچات پلند کرے بیورز اب اپنی میزمان نیشوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کوئی اور ویڈیو لے کر آئیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اجازت خدا حافظ